میں اخلاقِ عالیہ کی تکمیل کرنے کے لئے دنیا میں آیا جتنے اخلاق ہو سکتے تھے جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں جتنی اللہ کو محبوب تھیں وہ ساری میرے نبی کریم نے بیان فرمائی ساری رسولِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچری کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور قرآنِ مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا عورت کو حقوق دلانے کے لئے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں جو لوگ یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبائی دھوکہ دے کے اور لے جاتے تھے یورپ میں عرب مبالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے تو وہ بھی کوئی خواہ بھی تو دکھاتے تھے تو اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی اتنا کچھ ہوگا وہاں جا کے پتا چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑھیں گے کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو آدمی کسی کو لالش دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لیے اسے لالش دینا بڑا ضروری ہوتا ہے لوگ پہلے لالش دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پہلے مکمل لالش دیتے ہیں یہ چیز مل جائے گی یہ چیز مل جائے گی لوگ مکمل لالش دیتے ہیں اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں اور اگر لالش نہ دیں تو کوئی آدمی قابو آئے گا لوگ لوٹتے ہیں لالش دے کر اچھا وہ جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں بتا وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے وہ تو خوبصورت باتیں کر رہا ہے اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے تم میرے دشمن ہو تم مجھے منع کر رہے ہو ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لوٹ جاتا ہے عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے عزت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی دیکھیں کتنا بڑا جملہ کا بریلی کے امام وہ نازک شیشیاں ہیں ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے ذرا خراب کرتا ہے اب دیکھیں نا جو بچیوں کو بچے ایک میس گائیڈ کرتے ہیں انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تو شرمہ والیاں نو چوٹے ڈھولیاں دے پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں وہ ظلم کرتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتے ہیں نازک شیشی ہوتی ہے نا تو ٹوٹ جاتی یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ انکر پرسن ہیں یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاست سکھاتے ہیں لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں بیلکل آزاد یہ تو علماء شور نہ کریں بات نہ کریں گفتگو نہ کریں مشایخ بات نہ کریں اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کریں یہ تو روڈوں پہ ننگی ہو کے آ جائیں خوفناک نظریہ رکھتی ہیں یہ لوگ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے مثلا وہ کون سا حق ہے جو تم نے لے کے دینا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے اس کو بہن بھی بنایا ہے اس کو ماں بھی بنایا ہے اسے بیوی کا آلی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے بہن کا بھی ماں کا بھی اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے شاید مسئلہ خراب ہو جائے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو اب میں اس کی شرح نہیں کرتا اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان او بھئی یہ دیس پا کرز کر رہا ہوں نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اس کا مانا یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں تو اس سے زیادہ بھی یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی اب میرا خیال ہے بی بی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بے وکوفی کرے گی اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامد کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے نبی پاک نے جو حقوق دیئے دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اہلیہ بیمار تھی تو جلدی جلدی سے وہ آئے تو جب بہت جلدی ہو سفر بڑا شدید تھا تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی چلدی سے چلے آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے فرمایا میری بیوی بیمار ہے تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی سفر بھی جلدی جلدی کیا تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور پھر ایک اور بہت بڑی بات یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی جو عورت کو حضور نے فضیلت دی یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی کبھی حضور نے فرمایا ہے کہ تمہارا اببہ تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے لیکن آپ ایک بات کو سمجھیں کہ بچے کے بارے میں بیٹے کے بارے میں بیٹی کے بارے میں فرمایا داس سال کے ہو کہ نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لئے سختی کا حکم دیا لیکن عورت کے لئے حضور نے جو جملے کہے اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث تو بس اس کے پاس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید ماز اللہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ذرا اس لفظ کی تاثیر پر غور کریں حضور نے فرمایا عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے یہ ٹیڑی ہے کوئی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گا تو ٹوٹ جائے گی تو حضور پھر ہمارے لئے حکم کیا ہے فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا کے ساتھ نبھا کرو گزارا کر لو کوئی اور حق چاہیے عورت کو جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے کبھی آپ دکان پر بیٹھے ہوں تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی میرے مال میں یہ بھی کمزوریہ یہ بھی کمزوریہ یہ بھی کمزوریہ تو کر لے قبول کرتا ہے کوئی کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریہ بیان کر کے کہ اسے قبول کرو پر رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں سبق دیا حضور نے ہمیں درس دیا نبی پاک نے ہمیں پیغام دیا فرمایا یہ ٹیڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ آپ میری بات کو سمجھئے گا چلے میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چاہ رہا تھا مکہ سے مدینہ جب لوگ آیا تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا اس کے درمیان بھائی چاہ رہا تھا تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی گمگین بیٹھی ہیں تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑتا ہے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک کر لیتے ہیں بندبست نماز دین ہے کہ نہیں دین ہے نا یہ چیزیں لیکن حضرت سلمان فارسی جنابی ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنے رات کو کیونکہ وہ دوساری رات نماز پڑھتے تھے نفل پڑھتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ایک بستر لاکہ بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا کہ وہ کیا کرنا ہے فرمانے لگے تُو نے بھی سونا ہے میں نے بھی سونا ہے تُو نے بھی سونا ہے عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سویں گے کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے فرماتا جت کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے اللہ کے رسول بھی رات آخری اسے میں جا کے نماز پڑھتے آہ ادھر ساتھ سولا لیا وہ تھوڑی کو دیر سوئے اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کیا زرہ اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمائے چپ کر کے سو جا اب بڑی رات پڑی ہوئی چپ کر کے سو جا وہ لیٹ گئے پھر اٹھنے لگے تو فرمائے سو جا چپ کر کے بڑا ٹائم ہے سہری کے وقت اٹھے نفل پڑے ان کا ارادت روزہ رکھنے کا تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نفلی روزہ جی رکھا تھا پرسوں بھی رکھا تھا رکھا تھا ترسوں بھی رکھا تھا فرمایا آج نہیں رکھنا آج ماں تیرا میں مانو سارا جن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے آج نہیں روزہ رکھنا سلا دیا اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہہ تو کچھ نہ سکے پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو نا تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دی یہ سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دعالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا میں اپنی کروں گا حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں کہ بات تیہ ہو جائے گی حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں ہر روز روزہ رکھتے ہیں ان کی اہلیہ گمگین بیٹھیں حکم فرمائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے سہری میں اٹھایا ہے سویر روزہ نہیں رکھنے دیا نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا پھر حضور نے فرمایا نبی کریم نے فرمایا ابودردہ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے اس کے رسول کا حق ہے دین کا حق ہے تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق اس حق کو بھی سمجھیں حقوق اللہ بھی ہیں پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سننا یہ لفظ حدیث کے حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا فرمایا میں نفل بھی پڑتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں سرکار مسجد میں بھی آتے تھے نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے ان کے ساتھ پیار بھی کرتے تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمایا عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر لو اے قدیس بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں ایک شخص نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے تیاری ہو گئی ہے صفیں بن رہی ہیں مجاہدین کی تیاری ہے تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے حاج کی تیاری کر لیا اور میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے یہ بخاری مسلم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ آج کرنے جا اسے محرم کی ضرورت ہے وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا پر تو تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا ہے اب بچیاں ازاد ہونا چاہتی ہیں اور ازادی بھی وہ والی جو بنیادی طور پر ازادی نہیں فہاشی ہے میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے جس بندے کے پاس بیس تولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا وہ قیمتی چیز ہے اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بی بی ہیں اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو لہذا گھر کے اندر رہو تم باہر نہ ہو لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ اس مغالطے کا شکار ہو جاتی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اپنی نظریں اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف لیکن یہ ساری پر بندی صرف مرد پر نہیں عورت بھی غیر محرم کچھرہ نہیں دیکھے گی اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا وہ کم ہے جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ وہ بندی تو مرد نے کرنی تھی میں نے دھوڑی کرنی تھی وہ جس کے پاس جائے جہاں بھی جائے ڈاکٹر کے پاس جائے باہر جائے تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیت کرے اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا بنیادی طور پر اسلام شرم و حیاء کا دین ہے حیاء کی بات کرتا ہے حیاء کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیاء کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے نہ تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو آپ کوئی غلط جملہ مو سے نکالتے ہوئے ذرا جھچکیں آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں ہمارے ہم تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی میں سنگیوں کی محفلیں یاروں کی محفلیں اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے اللہ ماشاء ان دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے شرطی ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچھی ہو کمزور ہو فاشی والی ہو اریانی والی ہو ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشر سمجھتے ہیں اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں ہیں جی وہاں ہو گئیں اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا آپ جب حیاء کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں دیکھیں نا آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے جہاں کمرہ باندھو چاروں جانب دیوار ہے اوپر چھاتا ہے خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا باندھ کر دو وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا ہیاء کے پردے میں تو اللہ اسے سکون عطا کرتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ تھنڈی نیند میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی باندھ کر دو اب وہ مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیا ہوں اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی آپ جب چھپ جاتے ہیں جب آپ ہیاء کے اندر سیمٹ جاتے ہیں جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پہ آسانی محسوس کرتے ہیں تو ہیاء تو آپ کو سکون دیتی ہے ہیاء تو دل کو راحت دیتی ہے میں بڑی ذمہ داری سے بات ارز کرتا ہوں قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مزاک کو ایک مزا ہوتا ہے خوشتبی وہ نہیں مزاک مزاک اڑھانا قرآن پاک نے نا مزاک کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے زیبا کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مزاک کر رہے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں مزاک کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا آپ نے کہہ دیا کہ ہم ازاد لوگ ہیں جو مرضی کریں گے جو مرضی کہیں گے جو مانا دل میں آئے گا کریں گے تو پھر تو لوگ آپ کا وہ عشر کریں گے کہ آپ سے برداشتی نہیں ہوگا جس کا لوگ مزاک بنا لیتے ہیں اور جو مزاک بن جاتا ہے پھر اسے کو جینے دیتا ہے آپ حیاء کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے اگر آپ نے اپنا مزاک بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی پھر تکلیف میں آ جائیں گے پھر بہت بڑی عذیت کا شکار ہو جائیں شرم و حیاء عرب کے اندر جو کواری لڑکیاں تھی ان میں بڑی حیاء ہوتی تھی الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی بیس دفعہ ان کا ابا کہہ تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے ہمیں نہیں پتا کہ وہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی آج بھی جب ان سے ان کا باپ ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر تو عرب کی لڑکی بڑی حیاء والی ہوتی تھی اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو بیس دفعہ بات کی جاتی پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے قادیہ یاز مالکی نے شیخ عبدالعکمہ سے دیلوی نے دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزر انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سو مردوں سے زیادہ طاقت تھی سو مردوں سے زیادہ طاقت اب جو بات کہنے لگا ہوں جو نتیجہ دینے لگا ہوں اس پر خاص توجہ آپ اب آپ فرمائیں گے ذرا فکری طور پر نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھئے ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جو عمر زی کرے عمر ہے جی آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت اور حیاء قواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت سو مردوں سے زیادہ ہے لیکن حیاء قواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے اس کا معنی یہ ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹینی کو پھال زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی ہے جھکا کرتی تو حیاء تو حسن ہے حیاء تو آپ کو پاک صاف کرے گا حیاء تو آپ کو نرالہ کرے گا نوکھا کرے گا وہ ہمارے دانشوار ہے تو انہوں نے مضمون لکھا کچھ باتیں بڑی پسند آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیا ان کو بھی کسی نے نا میس گائیڈ کر دیا تھا حالانکہ اچھی خاتون ہیں کسی نے میس گائیڈ کر دیا تو وہ بھی سماجی اور ویل فیر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آگئی تو کہ ایک دن جانا تھا تو بڑی بان سمر کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو میں گاڑی میں عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو زبردستی کراتی ہے نا جی تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ بیوی کو رازی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کار لینی چاہیے تو وہ کراتی بھی ہیں تین موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے نا واقعہ کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں جنگ کے موقع پر دو لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو رازی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات پیشہ کا اپنی طبیعت پہ جھبر کر کے کر لیں کر لیں گنجائش ہے اجازت ہے تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بان سور کے تو وہ تقاضی کرنے لگی کہ میں نے مطلب بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی وہ سیانہ بندہ تھا وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ بیچاری میس گائیڈ ہو گئی یا دل کی بڑی اچھی ہے سیانی ہے لیکن اس کو نہ کچھ خواتین نے کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ازین غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو باہر جاؤ کام کرو فلان کرو اپنی مرضی سے جیو تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ نہیں کی آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو نراز نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھار ہوتا ہوں روز شام کو گھار ہوتا ہوں اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیاریف کرتا لیکن آج تو تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی تو پھر ان سے تیاریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں کہتے ہیں میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب قریب نے میرا شہر بنایا اور میرے لیے یہ منتخب کی ہے میرے ماں باپ کو میں واپس لوٹتی ہوں یہ ایک پہلو ہے سو لگتا ہوا اس کو سمجھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیاء والے تھے کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیاء فرمایا کرتے تھے جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا اہلِ عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتہ پہنتے تھے پیروں تک تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی جی تو کسی کو بنظر نہیں آتی تھی چونکہ پردہ رہتا تھا ایک لمبا کرتہ پہنا ہوا ہوتا تھا تو جب بچے سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دوا اپنی تحمد اتار دیتے نیچے اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو تین چار تیہ کر کے نا تحمد کی کندے پر رکھلے تھے جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پر رکھتے تھے کہ اوپر اگر کو وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور سے ابی علانہ نبوت بھی نہیں فرمایا تھا بھتیجے آپ بھی تحمد اتاریے یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود اور اس کو کندے پر رکھلی جی آپ انٹیں اٹھا اٹھا کے لارہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تحمد کو نکال کے حالانکہ لمبا کرتہ پہنا ہوا ہے تو وہ جیسے ہی ان کے کندے پہ رکھا انٹیں رکھنے کے لیے تو سرکار تو زمین پہ گر گئے بے ہوش ہو گئے آنکھیں آسمان کی طرف اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری 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 میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے شرم و یا کا اس کی وجہ سے ہو ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے آنکھیں آزاری میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو تو جلدی سے انہوں نے تحمد دیا تو حضور نے باندھ لیا پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے قبول نہیں فرماتے تکلیف شروع ہو جاتی لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاتھ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں گرمی آتی ہیں تو شاٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ لباس ہے جو باہر تو کیا گرمہ امہ کے سامنے نہیں پہننا چاہیے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے آپ کی گفتگو میں شرمو حیاء ہو آپ کے لبو لہجے کے اندر حسن ہو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے عثمانِ گنی ہیں عثمانِ گنی سب سے زیادہ حیاء کرنے والے آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چیرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھے میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا حیاء آپ باتروم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں شمیت کرتے تھے کسی نے کہا حضرت جی باتروم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے آپ فرمایا لگے باہر بندوں سے حیاء کرتا ہوں اندر جاتا ہوں تو رب سے حیاء نہیں شروع وہ تو دیکھ رہا ہے نا تو میں جو بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھئے گا میرے عزیز کہ شرم والا مزاج گفتگو بھی شرم والی آنکھیں بھی شرم والی لباس بھی شرم والا دوستی یاری بھی شرم والی بہت ساری ایسی باتیں دیکھیں نا آپ ذرا میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جائے کریں اس کی گہرائی پر غور کریں حضور علم کا سمندر ہے سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود ہے نہیں ہے اور صحابہ کو موقع ملا ہوئے اس سمندر سے فیض لینے کا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں چودہ چودہ دن گزر جاتے حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا چودہ چودہ دن بخاری شریف میں موجود ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کونسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتا تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے عمر فاروق بھی بیٹھے مولا علی بھی بیٹھے عثمان غنی بھی بیٹھے اتنے اتنے جید لوگ بیٹھے تو مجھے حیات ہی تھی کہ میں کیوں جواب دوں کتے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا لوگوں نے کئی اور درخت بتایا پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے آپ حیات کے اس پہلو پر گوھر کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے سوال کا جواب یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں بہت سارے لوگ آکے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں یاری اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھ نہیں آتا ہوں تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہے لیکن میرے عزیز پتا بھی ہے جواب کا علم بھی ہے لیکن فرماتے ہیں میری حیاء نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کا انسہ ہے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کجور کا درخت ہے تو آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے علاقہ میں نے جواب دیا ہی نہیں تو لفظوں میں حیاء جملوں میں حیاء آنکھوں میں حیاء اٹھنے میں حیاء بیٹھنے میں حیاء چلنے میں حیاء ایک خوبصورت حسن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو بے حیاء ہو جائے نہ پھر تُو آزاد ہے پھر تُو جو مرضی کا پھر تُو جو اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیاء کہتے تھے اللہ حکم جب کسی کو کہتے تھے یہ بے حیاء ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی کوئی کسی بات کر دی لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھئی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں یہ بے حیاء ہے کیا معنی کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا اب یہ کسی پہلو بھی کابو آنے کو تیار بے حیاء ہوگی ہے بے حیائی بہت بڑا عیب ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ازادی ہونی چاہیے ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی ایک وزیم صاحب ہے پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں انہوں نے سینٹ میں تقریر کی میں نے ان کی بات سنی ہے اس نے کہا نہیں نہیں بھئی جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی مرضی بھی یہ مرضی بھی اللہ کی یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر کبھی کبھی مجھے کسرت سفر سے لرجی ہو جاتی میرے ساتھ لوگ نہ دل سے پیار کرتے شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہو پر جسم اللہ کہنا مرضی بھی جب وہ چاہے گا صحت دے گا کیوں کچھے کاموں میں لوگ پڑ گئے ہیں کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ اسی کا ہے اور جب وہ چاہے گا آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چونکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں جو مرضی گاندمن وہ جانور ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں نہ گلی دیکھتے ہیں نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جگہ کونسی ہے وہ انسان میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا وہ جانور ہوتے ہیں اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم ہیابی ہوتی ہے وہ چونکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے جو بالکل ازاد ہو جائے کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے ہم آپ کو کیا دعوت دیں آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے آنکھ میں بھی ٹھیک نہیں جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین ایوبی نے جانچ پر سر کو امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبے کو سمیٹا اور بار کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے جو ہوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھاک گئے دو نمازیں سہرہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت بر باگ نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے ڈھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتا ہے لگے تنہیں سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کیتنی حفاظت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا بنو قرائزہ اور بنو نزیر دو محلے تھے یہودیوں کے یہودیوں نے بڑی احد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ نکال دیا مدینہ منظر یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مقال ان کے باغ ان کی جائدادیں بچ گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ کو پہلے بلایا جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ پیسے آتے ہیں کسی کو برے لگتے ہیں اب تو یہ بھی حلال آرام کی تنیز بھی اٹھتی جا رہی ہے جائداد بھاغ مار علاقہ خالی ہوا ہے وہ چلے گئے ہیں لوگ تو بھی اٹھتے پھرتے ہیں اللہ خیر فرما ہے شاملار جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں وہ کس کس نے نام کرا لی کدھر گئی ہے کل خبر ہی نہیں خالی جگہ پڑی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نوٹ پہلے انسار مدینہ کو بلایا حضور نے فرمایا انساریوں بہت بڑی جائدادیں یہودیوں کی بنو نزہر اور بنو قرآزہ ملے خالی ہو گئے میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بانیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا جائدادیں تم نے دے دی ہیں مکانات دے دی ہیں بڑا کچھ تم نے دیا میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں انسار مدینہ کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے تو حضور امتو پہلے انسار ہے ہمارے پاس بڑا کچھ ہے آپ میر بانی فرمایاں وہ سارا کچھ معاجروں کو دے دیں دے دیں معاجرین کو ہمیں نہیں چاہی لیں اب چلے گئے بات کر کے میرے حبید پاک نے معاجروں کو بلالیا فرمایاں بنو نزہر اور بنو قرآزہ قبیلے کی جائدادیں آئیں تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انسار مدینہ کی ہیں عطب مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہیں لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسار بانیوں نے ہمارے لئے دل تک کھول دیئے ہیں حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہیں ہم کاروبار کر رہے ہیں تجارتیں کر رہے ہیں مزدوریہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انسار بانیوں کو گفٹ کر دیں آپ انہیں دے دیں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا یہ اندار میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریق ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو دوسرا کہتا ہے تیسرے کو مسلمانوں کی نا اقتداد لڑتے 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 دور چلے گئی تاتاریوں نے قید کر لیا چار مسلمان تھے تبلیغ کرنے گئے جنگ کرنے گئے جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم وہاں چار بزرگ تھے سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری باکشاہ جو تھا وہ بڑا خلاف تھا بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کے اس نے کہا کہ ان کو جب فانسی دینا ہے مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا ہے اب چار عالم ہیں چار صوفی ہیں سفید داڑ یا سر پہ امام ہے فانسی کا وقت آیا تو جب فانسی گھاٹا وہ ایک ہے چانوں کو کٹھے فانسی نہیں ہو سکتی ایک کو کہا کے ایک ایک کر کے ان کو فانسی دو جب فانسی کا وقت آیا تو جو سب سپی چھے سوزی تھے وہ دور کے آگیا ہے کہنے لگے باکشاہ پہلی باری بہری لگا پہلی اب باکشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو وہ قریب آئے تو دوسرے دور آئے کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں میں نے زیادہ کافر قتل کیے میرا بڑا جرم ہے مجھے پہلے صدا دو ان کو فانسی دونے لگے کوئی تیسرے آگئے کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا رستے میں بتایا کرتا تھا ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے مجھے پہلے فانسی دو تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دورہ آیا کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن کہا یہ کہتے ہیں کہ چلو واپس چلتے ہیں میں جانے نہیں دیتا تھا میں کہتا ہوں اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے میرا جرم بڑا ہے مجھے پہلے فانسی دو بادشاہ کہنے لگا مجھے پینتیس سال لوگ ہیں حکومت کرتے بڑی دنیا کو فانسی دی ہے لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو جاغ رہے ہیں آپ لو تاتاری بادشاہ کافر بادشاہ اسلام کی مخالبت کرنے ایک باپ کی اولاد ہو کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا ایک ہے اور نبی منفان ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا جاؤ میں تم چاروں کو ازاد کرتا تمہیں ازاد کرتا میرے دوستو یہ رنگ تھا دیکھے نا یہ اس دھرسی نے نظام دیکھا نا اس فلک میں پہلی بات دیکھا اس زمین میں پہلی بات اور میرے حضر صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے رہی اس نے پہلی دفعہ دیکھا اہد کا میدان ہے تین سے آبا تک تین بھی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں حضرت عمص بن نظر رضی اللہ تعالیٰ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ایک زخمی سکا سجھ پانی پلانا ہے وہ کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں وہ جو صاحب پڑا اس کے زخم گہرے ہیں پہلے اسے پانی پلا دے یا اسے دے دے اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا اس کا زخم زیرا گہرا ہے اسے پانی پلا تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیدہ رہا ہے اس کی عمر زیدہ ہے میں تو جوان میں برداش کروں بڑاپے کی وجہ سے نیڈال ہو گیا پہلے اسے پانی پلا چوتھا کہنے لگا پانچے کے پاس جا پانچے کے پاس جا حضرت عمص بن نظر کہتے میں رو پڑا میں نے کہا محمد کی غلاموں رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے زبانے پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوبت مرتر دن پر قائم ہے کہتے میں ساتھنے کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر چھے قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ میں نے نہیں پانی پینا جا پہلے کے پاس لے جا کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی دوسرے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی میں ساتھنے تک آیا تو انتقال کر گئے کہتے پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پہ رکھا تو میں نے کہا پانی گواہ رہنا محمد کے غلام مرد ہو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں گواہ رہنا یہ مر جایا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا درد پیرے دوستوں لٹا ہوا برما روتے ہوئے مسلمان سسکیاں اور آہے لیتی ہوئی مائیں پوستی ہیں اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا کا وطن سے پردیس میں وہ دین آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور کیا خورصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہو جسم کے ایک حصے کو سارا حصہ پریشان ہوتا ہے فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے مضبوط کرتی ہے پھر میں یہ مضبوط لوگ ہیں یہ مضبوط لو حضرت عمر فارون کا زمانہ ہے ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک گھر میں بطور توفہ قہد کا زمانہ تھا گوٹ ملتا نہیں تھا جانور ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک آدمی کے گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے ساتھ والا پروسی زیادہ گریب ہے ادھر نہ بیج دے یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکوں سے مر گئی کہا ساتھ والے پروسی کہ گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بیج دے اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شہر کا مشورہ دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں ساتھ والے کے چھوٹے ہیں وہ گزارہ نہیں ادھر نہ بیج دے ادھر گئی ادھر گئی ایک روایت ہے ساتھ گھر ایک روایت ہے اکیس گھر اکیس گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آ گئی اور پہلے سے ابھی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا قلبہ نہیں پڑا باقی بھی اس نے بھی پڑا ہوا ہے صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا باقیوں نے بھی لیا ہے اور صرف تیرے دری جذبہ ایسار نہیں تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی سارے ہی پیار کرتے ہیں وہ شریف پھر آ گئی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے تو امام نبی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے اکیس گھر پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے اکیس گھروں کے مطابق شوربہ پکا اور پھر برطن میں ڈال کے وہ بی بی اے کہ گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو بار اور کھاؤ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے یہ رنگ چشن فلک نے سکھایا ہے آپ کی بڑی مہربانی زندہ بات گوئی ہے جس کو اللہ رسول زندہ بات فرمائے بڑی مہربانی اللہ جزا آ دے عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا عمد کو فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی صدا ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں میں اسے مسلمہ اپنا مانتا ہی نہیں حضور کسے فرمایا جو پیٹ بڑھ کے کھاتا ہے اور اس کا ہمساہہ بھوکا ہو جاتا ہے میں مومن ہی نہیں مانتا صدا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی صدا کا اعلان کروں میں مانتا ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں خود پیٹ بڑھ کے کھا رہا ہے ہمسائے اس کا بھوکا میں نہیں مانتا اگل مؤمنون ایخواق مؤمن بھائی بھائی میں مانتا ہی نہیں اسے اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن کون ہے اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پروس میں بھوکا تھا تُو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی کون کہہ رہا ہے اللہ کہا میں بھوکا تھا تُو نے روٹی نہیں دی میں ننگا تھا تُو نے کپڑا نہیں دیا میں پیاستا تھا تُو نے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تُو تیمار داری یا اللہ نہ تُو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑا پہنتا ہے نہ تُو بیمار ہوتا ہے لاتا خضوص نہ تُو بلا لوگ تجھے بیماری آتی نہیں ہوں گا نیم نہیں آتی میرے مالک تُو تُو میرے پڑوس میں تھا تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑپتا تھا تو وہ میرا ہی بندہ تھا تُو دوائی لینے جائے تو مڑے ہے سبتحال میں اور اس بیچارے کو بیس روپے پرچی کے بھی بھی اثر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ یہ جو ہم سائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں زیادتی ہوتی ہیں ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے یہ جو باہر آگ جا رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے میرے رسول پاک نے ایک جان مسلمان کو ایک جان قرار دیا مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے مسلمان ایک جان ہے نا انگلی کو لگ جائے کٹ دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں میں نے اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا انگلی کے درد ہے انگلی جانے اس کا کام جانے ایسے ہوتا ہے نا بولے پیروں سے کہتے ہیں انگلی کہتی ہے چاہے ڈاکٹر کے پاک پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا انگلی کا کام ہے انگلی جائے ایسے ہی ہے نا دل سے کرتے ہیں ایک تڑپ تھوڑا سا انگلی کو درد ہے کہتے ہیں میں ایک تڑپوں انگلی کا ماما انگلی جانے اس کا کام جانے ٹیلی فوم کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے دکان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سنگی ڈاکٹر صاحب کی زبان کہتی ہے میں نے نہیں بولنا انگلی جانے ایسا ہوتا ہے پیر اتجاز کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس میں کچھ اکر کھاتا کروں ڈاکٹر کی دکان کی انگلی کو درد ہے انگلی جانے ایسا ہوتا ہے بھئی میرے رسول نے پاکر نے برما ہے مسلمان ایک جہان ہے تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستان نہیں کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں ایک جان ہے نا درد ہونا چاہیے تکلیف ہونا چاہیے تھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ ساملی پہ گفت ہوئی ہے اس موضوع پہ آپ کی صوبائی ساملی میں اس موضوع پہ بولی ہیں آپ کے کاؤنسل اس موضوع پہ بولے ہیں ہم تو اپنی اپنی سیاستے اپنے اپنے تماشے اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے وہ جریاں کے اندر سسکتے مسلمان بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو کیا ہمیں کیا غرض ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے آج جس کاثر میں برمہ پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاہ لینے کی خاطر بنو عباس اور بنو میہ کی جنگ چل رہی تھی بنو عباس جو تھے وہ غالب آگئے بنو میہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو ایسانیوں نے بنو میہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پر غلبہ پا کر تمہیں حکومت دلاتے ہیں بنو میہ بڑی جدو جہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہم جتنا مرضی نہیں لیکن کافروں کے آخر بنو عباس کو مروانیہ کو ہم تیار نہیں ہمیں خبردار ہمارا اپس کا معاملہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو میرے دوستو مسلمان کو سوچ نہ چاہیے سوچ بڑی رکھنی چاہیے گھر کی جنگ سے نکل آب اب بہو ساز کی جگڑے سے باہر آجا اب ملکی شیست چھوڑ کے باہر کا سوچ اب اسلام کو تیری حاجت ہے اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھیں دیکھیں نا فیس بکی یوز ہوتی ہے اس پر نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے مسلم خابیدہ بیوار ہونے لگا ہے اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے اب یہ اپنے ملک سے سوبے سے برادری سے نکل کر بولتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے اب یہ عالمی بات کرتا ہے میرے دوستو ہمارا تو حال یہ ہے امان اعظم ابو نیفہ کا فتوہ ہے آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے با خبر نہ ہو وہ جمعہ کی تقریر نہ کرے تو مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا عالمی حالات سے وہ خبردار نہ ہو تو جس کو چھٹی ہو جائے تو انہیں ختم نہیں پڑا دوڑ جا مسجد سے تو ختم نہیں پڑتا ہمارے تو جو فتح ہی نہیں دکا رہتا ہے باگ جا وہ عالمی حالات پر بات کرے گا بچارے کو جو پتا میری سویرے چھٹی ہو جانے ہو سیاست کا لفت چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں یاد رکھے وہ جو بیداری ہے وہ جو عالی ذرفی ہے وہ جو بڑی سوچ ہے وہ جو ملک کی سوچ ہے وہ جو قومیت کی سوچ ہے وہ جو آگے بڑھنے کا ذاوی ہے وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے پیرا گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے پیرا تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا کہ جہاں سویرے لنگر کا ٹھکر کلا اور دوپیر کو روٹیاں مان کے لا اور دیکھ آج مراہ کون ہے ختم کس کا پڑنا ہے تو گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ تو گھونٹ دیا تیرا گلہ تو کیسے بڑی بات کرے گا بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے بڑی تغود ہو چاہیے بڑی کوشش چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی جائے